ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج اکتیس مئی دوہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر تھرٹی تیس نمبر کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے پچھلے ویک چونکہ اتوار کے دن ہی عید الفطر تھی چودہ سو اکتالیس حجری چوبیس مئی دوہزار بیس کو تو ہماری یہ کلاس سکپ ہوئی اسی وجہ سے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی کلاس اس ویک اندر اپلوڈ نہیں ہوئی کیونکہ وہ ہو نہیں سکی تھی آج انشاءاللہ ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر ٹو زیرو فور سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تاجب میں ڈال دے کہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ بار بار گوا بھی بناتا ہوگا اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو وہ کلیم کر رہا ہوگا کہ اس کے دل میں یعنی جیسے جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں گے پکے جھوٹے ہوتے ہیں اور جب وہ کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ قسم اٹھا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو ہمیشہ امانداری کے ساتھ چلتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کیا تو یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے ان کا ایک سامپل کے طور پہ ویسے تو تفسیر کے اندر سپیسیفکلی بندے کا نام بھی آئے لیکن وہ کوئی صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے جنرل یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو دنیا کا کتہ ہوتا ہے اور ایک اپروچ اس کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا کہ تم اے نبی جب ان کی گفتگو سنو تو جسنا آج کل آپ ہمارے سیاستدانوں کی پولٹیکل لیڈرز کی مذہبی لیڈرز کی ذرا گفتگو سنیں تو بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ پورے کے پورے ملک کا درد جو ہے وہ ان کے دل کے اندر ہے لیکن جب پریٹیکلی ان کی اپنی لائف آپ دیکھیں ان کا لوگوں کے ساتھ بہیوئر دیکھیں ان کا ایٹیچوڈ دیکھیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جن کی گفتگو کرنے کا انداز تمہیں تاجب میں ڈال دے اس دنیا کی زندگی میں اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر بار بار اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے کہ وہ سخت ترین دشمن ہوتا ہے حق کا حق اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوتا پکا منافق ہوتا ہے منافق سے برات یعنی دو رخی کرنے والا منافق کہتے ہیں نفق عربی میں کہتے ہیں نا سرونگ کو سرونگ کے بھی دو مو ہوتے ہیں تو ہوتا وہ منافق ہے یعنی اس کا ایک چہرہ جو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور دوسرا چہرہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا اور حالت اس کی یہ ہے کہ جب وہ پلٹ کے جاتا ہے نا یہ اتنی پیاری خوبصورت گفتو کرنے کے بعد جب وہ اپنے اس سسٹم میں لوٹتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر دے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد حالانکہ اللہ تعالی فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا حتیٰ کہ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں نبی الاسلام نے میدان جنگ میں بھی عورتوں کے قتل سے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا اسی طریقے سے جو بچے اور عورتیں اور مرد بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو ان کو قیدی بنانے سے ان کو غلام اور لونڈیاں بنانے سے بھی بنا کیا ہے یہ جو لونڈی اور غلام کا سسٹم ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کی بھی جو لڑنے والی عورتیں ہیں ان کو بھی عورتوں کو لونڈیاں بنائے جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا اچھا ایک ترجمہ اس آیت کا وَا اِذَا تَوَلَّا کا مطلب ہے کہ جب انہیں حکومت ملے ایک تولہ ہوتا ہے مو پھیر کے جانا ایک یہ ہے کہ وہ متولی بنایا جائے کسی جگہ کا ایسا شخص جس طرح ہمارے کئی حکمران ہیں وہ یعنی اب تو میرے خیال ہے اس وقت جو ہم جس سسٹم سے گزر رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ پرائم نیسٹر صاحب ہیں اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھیں تو لگتا تھا کہ یہ یعنی اس نیشن کے نجات دہندہ اور منجی اور حادی اور جو بھی آپ القبات کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ بن کے آئے ہیں لیکن اب جون جون ان کے اپنے ساتھ کے وزراء کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور کیا کچھ سامنے آ رہے ہیں تو اب بالکل ہمارے جیسے جو آپٹیمسٹک قسم کے لوگ ہیں وہ بھی پیسیمسٹک ہو چکے ہیں کہ یار یہ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بننا ہر چیز ہی اُلٹ چال رہی ہے تو اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں اس اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہماری اتنی حکومتیں نہیں ہیں پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگ جو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے بیچے ہماری حکومت نے لگا دیا ہے ارتغل ڈراما جو ٹرکی کا ڈب کی ہے وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل چار سو پانٹ سو کے سے اوپر نہیں جاتے تھے ایک میلین تک بھی کبھی نہیں پہنچے اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا ہے اور چار میلین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈراما دیکھ رہی ہے اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دیا ہے نا اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈراما جتنی اس کی قسطیں ہیں نا سیزن وان ٹو تھری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں تین دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو سنڈے کو یہ تو تین سال تک یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہیں نا جنہوں کہیں نا آرے لگے رہو گے دوسری ٹھیک ہے تو آپ بس اب دنیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگ جو ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے ان کو رول موڈل کے طور پر پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا ہاں مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں جس طرح ایک قوم کو اپنی قوم میں کوئی ڈومینٹ بندہ ہوتا ہے اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں لیکن اگر آپ ان کے اوفیشل جو آئین انہوں نے بنائے میں ہیں سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں یہ ساتھوہ سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا اردو میں قسطنطینیہ بول دیتے ہیں کانسٹنٹائن انگلیش میں بول دیتے ہیں یعنی رومن امپائر کا جو گڑ تھا جو اس وقت استمبول سٹی ہے ٹرکی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد آلماسٹ آٹھ سو سال تک کوئی سے فتح نہیں کر سکا اور اس کی عمر صرف پچیس سال تیس نے فتح کیا جاؤ پچیس سال کیا عمر ہوتی ہے بہت مشکل پچیس سال لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے پہلے ہی تخت نشین ہو کے جو جن جن کے اندر جرسیم موجود ہے ان کو ختم کروا دے اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکم بنانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے لہذا یہ جو فتحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ یہ ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بریازموں کے اوپر چھا گیا یعنی پہلے ارتغل اس کا پھر بیٹا عثمان جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانی آئی ہے چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو تی ایچ کے ساتھ تو وہ اٹمان اور آٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی گریٹ آٹومانم امپائر حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلیش میں وہ اس طریقے سے پرنوز کر دیتے تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ بریٹش امپائر تھی انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے نہ صحابہ اکرام کی نہ تابعین کی نہ تبا تابعین کی ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں یا نبیل اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشن امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ بریٹش امپائر ہے جہاں پہ سورجی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا پورا ان کے پاس نیچے امریکہ پورا ان کے پاس ادھر سے افریقہ ان کے پاس اور ما شاء اللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی یعنی یہ جو گلوب ہے اس کے چاروں کونے آپ لیں تو ان میں پورے پورے بریعظم ان کے پاس تھے تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ایکزیکٹ نیچے امریکہ ہے اور آپ ادھر آجیں نائنٹی ڈگری کے اوپر تو اسٹریلیا ہے ادھر چلے جائیں تو افریق ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں فیرون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو مراد یہ ہے کہ عزمائش کے لئے کسی کو دے کے عزماتا ہے کسی سے لے کے عزماتا ہے اور صرف بریٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگویس امپائر متصل کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑاو وہ تاتاریوں کی منگولوں کی حکومت ہے چائنہ سے شروع ہیں جناب وہ اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں ایسے انہوں نے سو سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یا جوج ما جوج ہیں کوئی شہ نہیں چھوڑی اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ وہاں پہ بھی علاقو خان پہنچ گیا تھا بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ ساڑھے تین لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور چالیس ہزار کا دشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکوران تھا سلطان رکن الدین بیبرس اس نے ایک فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا وہ جیت لیا اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی اور اتنے جنگ جو اتنے اتنے ان کے موں ہوتے تھے چار چار گھوڑوں کے پر چڑ جاتے تھے ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھری پہنکا دوسرے پہ چڑ گئے دو دو سو میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے ان کی عورتیں بھی جنگ جو تھیں اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ ایک ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کی ہیں یہ سکوتے بغداد جب ہوئی ہے بارہ سو اٹھامن ایسوی کے اندر سر لاکھوں بندہ عورتیں بچے مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کی ہیں بغداد کی لیبریری تو اُلڑ دی جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مینسٹریم میں آسکے سینٹیفک فیلڈ کے اندر وہ تو کیے ہی کیا ہے جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر اور مسلمانوں کے قبران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت اباسیہ کے خلیفت المسلمین وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رکس دیکھ رہے تھے اور شراب کی عالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آپ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا کٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھوڑا دوں گا ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے ہم تم لوگ کو نہیں رہنے دیں گے تو تمہارا مال تو ویسے ہی مار ہے اور واقعی عذاب علیہ مسلمانوں کے پر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچائے ان سے کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی لیکن پھر ظاہر ہے بریک آکے لگی ان کو مصر سے پھر آستہ آستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ بریٹش نے دیکھی ہے نہ رومنز نے نہ پرشینز نے نہ مسلمانوں نے جو منگولوں نے دیکھی ہے کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا ساؤتھ ایشیا اور یہ میڈلیسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کورنر تاک ادھر سے یورپ تاک مکمل طور پر کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو لیکن حالت ان کی یہی تھی جو ہم سورة البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثِ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ ایٹیچوڑ یہ تھا قتل کر دیتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے لیکن آج ان کا کوئی فالور نہیں دنیا کے اندر ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پر پڑھ لیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی سکندری آزم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپہ بھی زمین نہیں رہی تھی آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57 ملک ہے مسلمانوں کے پاس لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامی ریولوشن ختم ہو گیا اسلامی ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وہی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباب ان پر قربان ہو تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشن کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا جنگجو تھے اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجووں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبیل اسلام نے انسانیت پر اثرات چھوڑے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبیل اسلام نے برپا کیا ہے آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے آپ کے سارے حکمران آ کے در آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی لوگ اللہ کو یاد کریں گے لوگ قرآن پڑھیں گے یہ ہے انقلاب جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارتغل ڈرامے کے اوپر ڈیفینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس طرح کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولیشن لے آئیں گے ورنہ اگر حکومتوں سے ریولیشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالور ہوں کوئی نہیں برٹیش بھی دیکھیں کدھر سورجی غروب نہیں ہوتا تھا آج نہ پاکستان کے ایک صوبہ جتنی جگہ ہے ان کے پاس کیوں جی اتنی ہے نا کیا حالت رہ گئی ہے ان کی لیکن انقلاب وہاں جو نبی الاسلام نے برپا کیا اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے یہ یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی وہ اتنی فتوات کر لی تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہے جو منگولوں نے کی ہوئی ہے اگر یہی کرائیٹیریا بنا لیا جائے اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے جو قطر والوں نے بنائی اہل سنت نے یوسف القردعوی حفظہ اللہ تعالی almost 90 years ان کی ایج ہے وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامی کسٹورین ڈاکٹر علی سلابی وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں یہ یہ وہ علماء ہیں جن کے پائے کا کوئی علم نہیں ہے دنیا میں حدیث میں تاریخ میں قرآن کی تفسیر میں یہ بڑے لوگ ہیں مفتی عظم قطر ہیں یہ یوسف القردعوی صاحب ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامی ریولوشن دکھائی گئی ہے اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے آٹھ وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چونکہ فقہ انفی پہ مبنی تھی اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں میں نام نہیں لیتا ہے سارے مفتی سامنے آگئے ہیں اور وہ لوگوں کو ارتغل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا سر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آپ سب چیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں کوئی مدرسہ نہیں ٹھیک ہے کوئی سٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں آپ کے ایک ایک فرقے کے چالیس پچاس پچاس ہزار مدارس ہیں لاکھوں میں علوائے ہیں اور ملینز میں سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکثریت ان میں سے تو پریٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت بات ہے ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو مقتدی کی حیثیے سے کھڑا ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کہیں گے بھئی دیسے نکلو لیکن بیتاج بادشاہ بنے میں کیوں کہ وقت کو بھاپ لیا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے تو میرے بھئی اس وقت ارتگل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں فرمایا نا یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں و بینات من الہدا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور صحیح بہاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں تو آپ الفرقان اس کتاب اور یہ کتاب جو کتاب جس کو کہتا ہے مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں وہ ریولیشن ہے حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فتوات کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا باقی جو باقی جو نیگٹیب عمال ہے وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے تو میں یعنی مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بائی چانس چکے یہ آیات آگی سورت البقرہ کی تو مجھے یہ ذہن میں بات آگی کہ یہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ ٹھیک ہے نا پوری قوم کو ڈرامے کے بیچھے لگایا ہوئے ہیں اور جناب وہ کہہ جی سعودیہ والوں نے بندی لگا دیئے اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے ان کو اس سے کوئی گرز نہیں ہے انہوں نے تو بندی لگانی ہے نا ٹھیک ہے باہت یہ بندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے سعودیہ کی قومت کو تو ہم ویسی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرو اسلامیک ڈیموکریسی ہونی چاہیے یہ کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے اور جو مسلمانوں کو جو مختلی مقاتبے فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے سکول آف تھارٹ کے مطابق دین پریٹس کرنے سے روک دے اس طرح در نہیں ہونا چاہیے علمی اختلاف کریں آپ اجازت دیں سب کو لیکن وہاں انہوں نے سٹرکٹ کیا جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی انڈیکلیڈ تو ایک خاص مقت میں فکر کی حکومت ہے باقیوں کے لیے تو سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہے اس طرح وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے وہ چھوڑ دیں ڈرامے اب جو لوگ عمر سیریز کو جو واقعی ٹرو ریولیشن تھی جس میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو فلم آیا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اس کی محالفت کرتے تھے اچھا سعودیہ نے عمر سیریز کی بھی محالفت کی تھی وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو ٹھیک ہے وہ تو چاہیں گے کہ بھئی یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو نعوذ باللہ لیکن اللہ نے جب اہل بیعت کو سربلندی دھی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں وہ سربلندی سین ستا صلات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو یہ آپ ان چیزوں کو ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریل لائف کی طرف آئیں تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریز نہ دیکھیں اب وہ ارتقل ڈرامے کے فضائل و برکا سنا رہے ہیں وہ سورے علماء بریلوی ہوں دیوبندی ہوں آپ دیکھیں اہل ادیس یا محالفت کر رہے ہیں ان کا تو مسئلہ سعودیہ ہے ان کو تو اس سے کوئی غرض دیئے کہ ڈرامے کے اندر کیا دکھایا گیا ان کا مسئلہ کچھ اور ہے کیونکہ انہوں نے تو عمر سیریز کی بھی محالفت کر دی تھی حالانکہ سیدونا عمر تو کامن پرسنیلٹی ہے تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے ایدھر بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سویں چلیں یہی دیکھ لیں تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریز دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے آپ اصحابِ کاف دیکھیں ٹھیک ہے جی پیغمبر یوسف کے اوپر جو بنی ویئے ڈاکومنٹری وہ آپ دیکھیں وہ مشورہ دیں نا ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی مکمل طور پر رائج تھی پھر ان لوگوں نے خانہ کابہ شریف کے اندر چار سو سال تک تقریباً چار مسلح رکھے یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ سعودی حکومت کا ایک ایسا کام ہے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اب میں نے پیش گوئی کیا کہ قیامت تک چار مسلح نہیں ڈال سکتے کیوں چار کیسے ڈالیں گے ہنفی دو ہیں ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی کس کا مسلح ڈالے گا اور ان کے اختلاف جو ہے وہ کس نویت کہ آپ کو پتا ہے تو اب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ چار اماموں کے اوپر اجمع ہوا ہوا ہے اسی اجمع کی بنیاد پہ انہوں نے جو ان کا سو کارڈ بند کمرے والا اجمع اسی اجمع کے بنیاد کے اوپر انہوں نے چار مسلح ہر مہن میں ڈالے تھے اجمع ٹوٹ کیسے گیا اجمع پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے المستدرل حاکم میں سیسن سے حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر یہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ جماع امت تھا چار مسلح والا یہ ہاتھ اٹھ کیوں گے آپ اور ایسا اٹھا ہے کہ آپ دوبارہ ہوگا ابھی نہیں کنفرم کر آپ دیکھ لیں آپ بوٹنگ کروالے دیوبندی بریلوی یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک سال مسلح جو ہے وہ انفی دیوبندیوں کو دے دیا جائے اور انفی بریلویوں کو ایک سال دے دیا جائے اس پہ بھی تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے جو اسلامی خدمات کر دیئے نا آلہ حضرت نے نائنٹین زیرو فائیب میں جو کتاب لکھی ہے اسام الحرمین جس میں انہوں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ یہ لوگ بل اجما اسلام سے خارج ہیں مرتد ہیں اور ان کے اسلام میں یعنی ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی جو ہے نا وہ کافر ہے تو واجب القتل لکھ دیا انہوں نے دیوبندیوں کو کروڑوں کو اور اس کے جواب میں جب نائنٹین زیرو سکس کے اندر خلیل احمد سارنپوری نے اس کتاب کا جواب دیا تو لکھا المحند علی المفند کتاب لکھی اس کے اندر انہوں لکھا کہ آمزہ بیلوی اور ان کی جماعت پورا ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے چودوی صدید ایک مسلح حنفی ڈال سکتا ہے تو یوٹیوب پہ میرے ایک لیو دیکھ لیں خانہ کعبہ میں چار مسلح کیا امام کعبہ حملی ہیں تو آپ کو پتہ چل دے گا اب یہ مو چھپاتے پھر تے ہیں کہتے ہیں وہ بس وہ حکمت کہتا ہے تو اٹھا دیئے حکمت کوئن سی اجماع کہاں سے ٹوٹ گیا آپ کا تو اس کا ملہ ہے وہ اجماع نہیں تھا اجماع نہیں ٹوٹا کرتا اجماع اور نہ اجماع بدلا کرتا ہے اجتحاد بدل سکتا ہے اجماع نہیں بدلتا اجماع چلتا ہے اسی طریقے سے اجماع کو کوئی نہیں توڑ سکتا تو بات کہاں سے کہاں نکل گی میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکیشن کر دی ہے کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں کچھ کراو جی ڈراما ڈراما لائے تو اڈینال چھوڑ دے اس ڈرامے نو چھوڑو تو اسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگوں کو چھوڑیں ٹھیک ہوگی جی آجیں جی اب اگلی آیات کی طرف وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ اور جب اسی قسم کے فسادی لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهْنَّمُ تو ایسا شخص اس کا اکساتہ ہے اسے غرور گناہ کرنے پر وہ جو اندر کی ایک ایگو ہے نا جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو وہ اور بدگتا ہے اور گناہ کی طرف امادہ ہوتا ہے فَحَسْبُهُ جَهْنَّمُ تو ایسے کا ٹھکانہ پھر ہے جہنم جہنم اس کے لئے پھر کافی ہوگا وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ کیا ہی بُرَا ٹھکانہ ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین وَمِنَ النَّاسِ بَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ خائق خائق اب یہ آ رہا ہے ایک ایمان والا جو اس کا کیا ایٹیچوڈ ہوتا ہے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی بیچ دی ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے جان وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادُ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے ایسے بندوں کے پر مہربان ہے جنہوں نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کو سورہ توبہ میں بھی آئے نا کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے اور پھر ساتھ آیا کہ اے اہلِ ایمان اس بیعت کے اوپر خوشیاں بناو یہ ہے وہ بیعت انہوں نے پکڑ کے دوسری والی بیعت بنا لی ہے مسلمان کی بیعت تو اللہ کے ساتھ ہے نبی الاسلام کے ساتھ جو بیعت ہے یا خلفہ راجدین کے ساتھ وہ بیعت خلافت ہے یعنی وہ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا کے اوپر اللہ کے ریپریزنٹیٹیو بیعت اللہ کی لے رہے ہیں وہ بھی کہ ہم اس کے نائب کی حیثیت سے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انساری اللہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے تو قال الحواریون نحن انسار اللہ تو حضرت عیسیٰ کے بارہ ساتھی تھے اور ہے بھی وہ دوبی دوبیوں کو بات سمجھ آگئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلیلی جھیل کے کنارے جا کے انہوں سے جو دوبی کپڑے دونے آیا کرتے تھے ان کو دعوی دی باقیوں سے انہیں تو قبول نہیں کی انہوں نے قبول کر لی تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لیے اپنے سال لوگوں کو اٹیچ کر رہے تھے پیغمبر اٹیچ کرتا ہے اللہ کے لیے پیغمبر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹیچ کرتا سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہم نے کوئی بھی رسول بھیجائے نہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا تھا اپنی طرف نہیں سورہ عمران میں بھی آیا اللہ تعالیٰ حماتہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت اور جو ہے وہ اپنا حکم دے کر بھیجیں اور لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ تو جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو سریع پیر فقیر بابے بزرگ ان کی تو کوئی احسیت ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو بھی نہیں ہے نہ اللہ ان کو آن کرتا ہے پیغمبروں کے پیچے تو اللہ گھڑا رہا ہے کتابیں ان کو دیئے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اذن سے میری طرف بلانا ہے اپنے آپ کو بیچ میں بوت نہیں بنانا قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ اہلِ کتاب آؤ ہم اسے ایک بات پر کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں قومن ہے کہ ہم عبادت نہ کریں مگر ایک اللہ کی اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں اور اے نبی اگر یہ موہ پھیر دیں تو کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تو سر تسلیم خم کر دی اپنے رب کے ساتھ میں تو انبیاء اس لیول کی دعوت پیش کرتے ہیں اور انبیاء کے پیٹرن پہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ پہلا اور آخری لیٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کے لیے دے رہا ہے اس کے بعد انڈ ریزرٹ کیا ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے یا اللہ رسول کے ساتھ جوڑ رہا ہے یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہ خود تو نہیں بت بن گیا تو آپ سمجھ لیں پھر اس کی دعوت جو ہے وہ شخصیت پرستی کی دعوت ہے تو اللہ تمہارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں نے تو اپنی جان بیش دی اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بندوں کے اوپر مہربان ہے اور اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا ایٹیچوڈ کیا ہونا چاہیے یا ایہواللہذین آمنوا دخلوا فس المکافہ اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ بڑا اکھا کام ہے یا اللہ آدھا ہی داخل ہوا جا سکتا ہے پورا کیا داخل ہوا جا سکتا ہے آپ دیکھ لیں کہ رمضان کا خدا اور ہو جاتا ہے لوگوں کا اور غیر رمضان کا اور ہو جاتا ہے رمضان میں جو ہے وہ پانچ وقت تقبیر اللہ سے نماز بھی کیام اللہیل بھی جو بچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پکے مسلمان تو رمضان کے اندر آگئے ہیں لیکن جیسے ہی عید کی رات آتی ہے عید کا دن نہیں رات ہی تو آپ دیکھ لیں بالکل معاملہ تل پٹ ہو جاتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتا ہے مراد یہ ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں آپ کو پسند ہوگی تو وہ تو ظاہر آپ اڈاپٹ کریں گے جیسے لوگ کہتے ہیں جناب وہ جی علوا کھانا سنت ہے جی وہ جی بکری کا گوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کس کو کہا جانا ہے یار موٹا گوش کھاؤ کہتے ہیں نہیں یار وہ موٹا گوش بیماری ہوتا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الاسلام بچڑا بھناوا لے آئے تھے تو ہم کہتے ہیں یہ تو سنت ابراہیمی ہے موٹا گوش کھانا وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی الاسلام تو چھوٹا گوش پسند کرتے تھے تو یہ سنتیں ہیں جو اسلام میں داخل ہونے والی ہیں اور جو مشکل کام ہے وہ نہیں بلکہ اس کو بیان کرنا بھی وہ اپنے لیے اتنا بڑا رسک سمجھتے ہیں کہ چار بندے جو ہم نے جھوٹی کہانیاں بتا کے لوگوں کو اٹیچ بھی کیے تھے وہ بھی نہ ہمیں چھوڑ دیں لوگوں کو کڑوی بات نہ کریں بس میٹھی میٹھی بات کریں آپ اور میٹھی بات بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلام میں کوئی بلکل صرف میٹھی بات ایسی ہے کہ جس کے اوپر آپ مجمع کٹھا کر سکیں اس کے ساتھ بھی کچھ کڑوات لگی بھی ہے کریلا جو آپ جتنا بھی پکال ہیں اس کی کڑوات ہنڈر پرسند تو نہیں ختم ہوگی وہ تو اپنی اس کی رہن ہی ہے تو اگر کوئی بلکل ہی جو ہے وہ کریلا جو ہے وہ عام بنا کے پیش کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کریلا نہیں کوئی اوری چیز ہے ورنہ یہ توحید کی دعوت تو انبیاء سے نہیں لوگوں نے قبول کی ہے تو ان وائزین سے لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں تو مکمل اسلام میں داخل ہونے یعنی حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی حقوق العباد کے اعتبار سے بھی حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے دیکھنا ہے آپ دیکھ لیں سعودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں ہر سال وہ مسجد نبی میں اعتقاف بھی بیٹھتے ہیں تو وہ والا اسلام لیا ہے لیکن کمائی حرام کی ہے اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹیپلائی ہے ہاں دنیا میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے لوگ کہیں گے کہ جی آجی صاحب تھے آر سال ہو جاندے نے اور یہ جتنے آجی صاحب ہیں اللہ معافی تھے اللہ کی پناہ اللہ ما شاء اللہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور مَتْ چَلُو شَيْطَانِ کے نقشے قدم پر اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اچھا شیطان کے راستوں پر چلنے سے منع کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ حق کا راستہ دیکھ لیں آپ قرآن میں حق کا راستہ ہمیشہ سنگلر کسی کے سے ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اَحْلَا مَا سِیدھے راستے پر چلا آگے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے بھی پڑھیں جی صراط اللہ زینا نعمت علیہم نیک لوگوں کے راستے پر نیک لوگوں کے راستہ تو ایک ہے ہی نہیں ہے جن کو آپ نیک لوگ سمجھتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ تو ایک ہی راستے پر ہیں ایک کہتا ہے قوالی رام ہے دوسرا کہتا ہے جو قوالی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کہتا ہے دونوں طریق ٹھیک ہے ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کے موں میں انگارہ رکھتو امام کے بیچے دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ تو کہتا ہے ایک راستہ میری طرف ہے امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گمراہی کے لیے جو ہے نا وہ پلورل کا سیگہ استعمال کی ہے شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو اس کے خطوط کی خط ہم ویسے اردو میں لیٹر کے لیے بھی خط ہوتے ہیں ایک لکیر بھی کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں یہ جب میٹرک لیول کے اوپر آپ نے میتھ اگر پڑی ہے نا اور جو میٹری تو وہ لکھتے ہیں ایک خط اے بی کھینچا وہ ایک سٹیٹ لائن کھینچ جاتی تھی نا اس کو خط کہا جاتا تھا تو یہ خطوط شیطان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نا ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں یوں ٹیڑی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر نا یوں انگلی رکھ کے نا یوں اس کے اوپر انگلی کو چلاتے ہوئے سورہ النام کی آیت پڑی وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بلکل سیدھا ہے اس راستے کی پیروی کرو ادھر ادھر کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ میرے راستے سے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت علاوات کی اور آپ فرمایا یہ ٹیڑے راستے شیطان کے ہیں اور بیچ میں سیدھا راستہ میرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہدایت کے راستے کی بات کیے تو اسے سنگلر کے سیگے میں کہا ہے اچھا یہ جو ایک آیت آتی ہے نا جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیں گے وہاں راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک راہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی دوسرے پہ جو نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی یہ راہیں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص اللہ کی طرف اخلاص شو کرے گا نا تو کسی طرف بھی وہ چلے گا نا الٹی میٹلی اللہ تعالی اسے اپنے تک لے آئے گا حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے ہیں نبی الاسلام کے مبارک عدموں تک پہنچ گے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آپ اگر ان کی بیوگرافی دیکھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ گمرائی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی بیچ میں سے وہ چک لیتا ہے کتنے لوگ ہیں آپ ان کی لائف سٹوریز دیکھیں کس طریقے سے ماری ویڈیوز تک پہنچے ہیں نیگٹیبلی نیت کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کھولی ہے سنی اللہ نے داہت دے دیئے تو یہ رہے ہوتی ہیں یہ کلپس ہیں آج کی موڈرن فارم میں واللہ دین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا یہ ہمارے کلپس ہیں موڈرن فارم کوئی حسینیت والے ٹاپک کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے گا کوئی قبر پرستی کے خلاف کلپ دیکھ کے پہنچ جائے گا کوئی توحید کی بات سن کے پہنچ جائے گا کوئی نماز کے طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا کوئی حاج اور عمرے کی طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا یہ اللہ نے اتنی رائیں کھول دی ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تک یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا فَإِنْ ظَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اور اگر تم فسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں فَاعْلَمُوا تو پس جان لینا اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے یعنی اس کے اندر دھمکی موجود ہے کہ وہی کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم پھر بھی فسلنے لگے تو راہ راست پہ آ جانا کیونکہ اللہ نے تمہیں وحی کا علم دیا ہوا ہے کتاب و سنت کی شکل میں اپنے پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ دھمکی بھی میری یاد رکھنا کہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے کیا مراد غالب ہے جب چاہے نہ چھٹکی میں تمہاری گیچی میں روڑ سکتا ہے لیکن حکمت ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے شاید تم اس کی طرف پلٹاؤ یہ اس کی طرف سے جو آپ کو سگنلز ملتے ہیں ڈھیل ملتی ہے اور چھوٹی چھوٹی کبھی ایکٹیوٹیز ایسی زندگی میں آتی ہیں جس کے ایسے انسان پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف سے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں میں سے اتر آئے اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے جو صورت الفجر میں آتا ہے کہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس زمین پر اتر آئیں گے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے اس زمین کے اوپر ہی مدانِ معاشر قائم ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اللہ کے درمیان فیصلہ کرے گا پھر انہوں نے حق بات قبول کرنی ہے اللہ نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں اگے جا کے پتا لگ جائے گا کون ٹھیک ہے اگے جا کے پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا کیونکہ آگے سے واپس نہیں نہ پا سکتے تو اللہ طرح تو یہ کہہ رہے گی کہ تم قیامت کے دن کے اتظار میں بیٹھے ہوگے اس دن فیصلہ ہوگا تو اس دن پھر کیا ہوگا پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی حضرت صاحب آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور اب آپ جا کے رفعہ دین سے نماز شروع کر دیں ٹھیک ہے پچھلی پول چک معاف نہ اس طرح نہیں ہو نہ فیصلہ ہو جانا ہے وَإِلَّ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور ہر کام کو لوٹ کے بالآخر اللہ ہی کی طرف آنا ہے سَلْ بَنِي إِسْرَائِلَ كَمْ آتَيْنَا هُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَا بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنے روشن دلائل دیئے تھے وہ سورة العراف میں آگے چل کے آئے گا نو بڑے بڑے موژزات تھے جن میں سے دو بڑے موژزات تھے ایک تو آسا کا اجدہ بن جانا اور دوسرا ید بیضہ کا یعنی وہ اپنی بغل میں سے گربان سے ہاتھ نکالتے تھے سورج کتنا روشن ہو جاتا تھا اتنے بڑے بڑے موژزات دیئے وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو کوئی قوم بدل دے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے یعنی یہ نعمت ہی تھی نا انبیاء کی زندگی ان کے سامنے ہونا انبیاء کے موژزات کتابیں اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جب پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے چیزیں چھین لی تباہ و برباد کر دیا قیامت تک کے لیے ان پر مسلط کر دی رسوائی اللہ نے جو کافر ہے نا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے بڑی آراستہ کر دی ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مزاق اڑاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کا وہ پارہ نمبر تیس میں آگے چل کے آئے گا پھر قیامت والدین اہل ایمان ان کا مزاق اڑا رہے ہوں گے جسنا دنیا میں یہ اہل ایمان کا مزاق اڑایا کرتے تھے وَالَّذِينَ تَقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جبکہ پریزگار قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے دنیا میں تو ٹھیک ہے اگر کسی نے بظاہر کوئی مفرسی کی زندگی گزار لی یا تکلیف کی زندگی گزاری ایمان پر قائم رہا حلال و حرام کا فرق کرتا رہا تو الٹیمیٹی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو اہل ایمان کو ملنے والی ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ تعالی روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب روزی سے مراد آپ صرف کھانے پینے کا رزق نہیں اللہ کی ہر نعمت کو قرآن میں رزق کہا گیا اچھی صحت اچھی بیوی اولاد دنیا کی ہر نعمت اللہ کا رزق ہے تو اللہ طرح جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کی عطا فرمانے والا ہے اچھا یہ اگلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں ایک طویل آیت آ رہی ہے دو سو تیرہ نمبر آیت سورة البقرہ کی یہ آیت الاختلاف ہے جس طرح احادیث کے بھی آپ نے نام سنے ہوں گے نا حدیث قرطاس حدیث غدیر خم حدیث عفق اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جن کے مختلف نام ہیں جیسے میں نے بتایا تھا سورة البقرہ میں آئی ہے آیت ال آیات اللہ کی نشانیوں والی ایک آیت آیت البر جس میں نیکی کا فلسفہ بیان ہوا تھا یہ آیت الاختلاف ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے پہلے امت ایک ہی ٹریک کے اوپر تھی مراد انسانیت کانا ناس امتم واحدا ابتدا میں تو سب کے سب لوگ ایک ہی ملت کے اوپر تھے یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے مواحد تھے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اب اس میں محضوف ہے کہ جب اختلاف پیدا وہاں لوگوں کے اندر تو پس اللہ نے بھیجا انبیاء کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے خوشخبری اہل ایمان کے لیے اور ڈر جو ہے نافرمانوں کے لیے وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور پھر اللہ نے انبیاء کو صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پرپذف الباب اقصد لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَقْتَلَفُوا فِي تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کیا کر دیتے ہیں لیکن اب اللہ نے تو کتاب بھیج دی کہ یہ سلوشن ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے وَمَقْتَلَفَ فِيهِ هِي اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيَمْ بَيْنَهُم اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر بسبب اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کے علم کی شکل میں تو اس کی صرف ایک وجہ تھی بَغْيَمْ بَيْنَهُم آپس کی زد کی بدہ سے زد یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں یہ میرے پیچھے چلیں جسے ایڈلر کی سیکالوجی میں کہا گیا نبی الاسلام کی بھی مخالفت جو یہودوں نصارہ نے کیے وہ اسی برس ہے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں اندر کا جو تھانا ایک چودرہ ہٹ وہ نہیں مرتی تھی لیکن مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ حدایت دیتا ہے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ پس اللہ نے حدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے جس میں وہ ایمان لانے سے پہلے جن معاملات میں جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو واقعی مخلص لوگ تھے ان کو وحی کے ذریعے حدایت دے دی اپنے اذن کے ساتھ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے ایک یہ ترجمہ بھی ہے ایک ترجمہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ حدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے حدایت دی جائے الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے کی طرف یہ دونوں مانے بے ایک وقت درست ہے اس کو سپورٹی وہ بھی ہے نا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہے کھولیں گے تو جو واقعی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو حدایت دے 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 گا اللہ اکبر یہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے اسی پہ آج کا درست کنکلور کرتے ہیں اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ حالاکہ ابھی تو تم پر وہ حلات و واقعات گزرے ہی نہیں ہیں جو تم سے اگلے لوگ جو گزر چکے اہل ایمان ان پہ آئے تھے اب ظاہر ہے کہ پس منظر میں آپ ذہن میں رکھئے گا ابھی تو کتال والا معاملہ شروع نہیں ہوا ابھی تو چاند ایک لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا ابھی تو آگے ایک جنگوں والی زندگی ہے جس کے لیے پوری زندگی انہوں نے اسی تکلیف کے اندر کاٹنی تھی تو اللہ تعالی نے پہلے ذہنی طور پر تیار کیا ہے کہ ابھی تو تم پر وہ تکلیفیں نہیں آئی ہیں جو اگلے انبیاء کے ماننے والوں پر آتی تھی ابھی تو عشر شیر بھی اس کا تو میں نہیں آیا مَثَتْهُمُ الْبَأْسَا اُنہِ پُہُنچِ سَخْتِي وَضْرَّا اور مُسِبَت وَزُلْزِلُو اور وہ لرز اٹھے یعنی کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یہاں تک کہ زمانے کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ بھی بکار اٹھے مَتَا نَصُرُ اللَّهِ اللہ کی مدد کب آئے گی اتنی تکلیفوں سے گزرے کہ انہوں نے کہا یا اللہ اتنا تُو نے ازمائی ہے تیری مدد کب آئے گی عَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے یعنی قریب اس وقت ہوتی ہے جب ٹریشورڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائے خیر یہ سحابہ اکرام اس پھر چیز میں کامیاب ہوئے ہیں یہ جو زلزلو والا لفظ ہے یہی سورة العذاب میں غزبہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ مہا ہے کہ کلیجہ موں کو آگیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا اہل ایمان کو اللہ نے ان کی ازمائش کی اور یہ پورے اترے آج کل تو آپ تصور نہ کریں آج کل تو آپ جناب ایسی والے کمرے میں سبحان اللہ عبی حمدی کی فضیلت ایک دفعہ دروشی پڑھنے پہ دس رحمتیں دس گناہ معاف یہ آپ کروالیں اے تو پھائی زندگی اور ہے اے خدا ہی کوئی اور ہے یہ کتابوں کا خدا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اسی طرح کی آیات سورة الانقبوت کے شروع میں بھی آتی ہیں بلکہ وہ اس کے ساتھ کور کر لیں سورة الانقبوت نکالیں نا جی پارہ نمبر بیس کے اندر شروع ہوتی ہے آپ کے اس قرآن میں ٹھیک نائنٹی سیون نمبر پہ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم احسب الناس ان يترکو ان يقولو آمننا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں ہم ایمان لاتے ہیں نہیں مسلمان ہوتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھاں گے سو دفع دروشی پڑھاں گے تسبیح فادمہ بھی پڑھ لانگے نا ادتنی کم وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں ازمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک اللہ تعالیٰ نے ضرور ازمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو بھی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تو اللہ تعالیٰ نے جانچا اس بات کو کہ کون اپنے اس دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی مکی دور کے اندر بھی مدینے میں بھی ظاہر ہے مفلسی کی زندگی تھی تو کون صحابہ نے آکے کہا یا رسول اللہ یہ کب تک ازمایش کا سلسلہ جاری رہے گا تو نبیل اسلام فرمایا کہ تمہیں تو ابھی ازمایہ نہیں گیا اگلے زمانوں میں تو لوگوں کو زمین میں گڑا کھود کے کھڑا کر دیا جاتا تھا صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور ان کے سر پہ آرہ رکھا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو حتیٰ کہ ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے یہ سر بخاری شریف ہے یہ کوئی کانی شریف نہیں ہے آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں پھر نبیل اسلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ان کو زندہ لوہے کی جو کنگی ہیں ان کے گوشتوں کے اوپر یوں پھیری جاتی تھی پوری پوری کھال اور گوشت ان کا اکھڑ جاتا تھا اب ظاہر ہے جب آپ لوہے کی کنگی پھیریں گے تو آپ کی تو نسیں بھی آپ تو جناب بلٹ دینے کے لیے جب ایک دفعہ یہ کنولہ لگوال ہے ادھر تو لگ پتا جاتا ہے حالانکہ وہ لگنے کے بعد اس کو کھینچا نہیں جاتا لیکن آپ امیجن کریں کہ لوہے کا کنگا اگر ایک بندے کے یہاں پہ داخل کیا جائے اس جگہ سے تو وہ گوشت بھی اس طریقے سے اتار کے پرے پھینکے گا جیسے وہ گاجر اور مولی جو ہے نا کٹتی ہے نا اس طریقے سے تو نبیل اسلام نے کہا کہ ان کو اس لیول کا ازمایا گیا پھر خیر صحابہ اکرام بھی پھر اس ازمایش پہ پورے اترے ہیں اب دیکھ لیں نا حضرت امار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر ان کی والدہ سیدہ سمیہ ان کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا حضرت خباب کو لوہے کے اوپر یعنی کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا حضرت بلالہ ابشی کو تپتی وی ریت کے اوپر اور پھر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تو یہ ساری تکلیفوں سے ان کو گزارنا پڑھا ہے تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا نبیل اسلام کی زیارت کرنے سے کوئی سیابی نہیں یہ بن گئے ہوئے صرف انہوں نے جو تکلیفیں کاٹی ہیں وہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں اور انہی تکلیف کی وجہ سے جو لوگ منافقین تھے انہی نفاق کھل گیا وہ ایمان قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کافروں کو آپ دیکھیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ابو جل کو تو کلمے کی سمجھ آگئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ میری مرضی نہیں چلے گی تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزار نہیں ہے واللہ اگر اسے یہ پاکستان کے شناستی کارڈ والی یہ آفر دی جاتی نا کہ صرف کلمہ پڑھ لائے باقی جو مرضی کر کوئی مسئلہ نہیں اپنی مرضی زندگی گزار تو اس نے آفر قبول کر لینے تھی اور اسی چیز کو منافقت کہا جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر ٹین پرسنٹ ہے نا کافروں کے اوپر تو ہنڈر پرسنٹ منافقین کے اوپر ہے حتیٰ کہ سورہ نسا میں اسی سے زیادہ آیات منافقین کے اوپر آئیں گی اور اس کا کلائمیکس ہے وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ منافقین دوزر کی سب سے نجلی گھاٹی کے اندر ہے کافروں سے بھی نجلی گھاٹی میں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم اپنی مرزی کی گزاریں اور آخرت بھی ایسے تو نہیں ہو سکتا دو میں جہانی مٹھے باؤ اس طرح نہیں ہو سکتا جب آپ اللہ کے لئے زندگی گزاریں گے تو آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا اور اگر آپ کا دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا ہر چیز بڑی ایپی ایپی چال رہی ہے بلکہ جب سے دین پر چلے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم ہی ہو گیا تو یہ سمجھ لیں آپ دین کے پر کونی چال رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تو انبیاء کو نہیں اور صحابہ کو اور اہلہ بیعت کو ازمائش کے بغیر نہیں چھوڑا تو باقی لوگ کیا ہیں اچھا یہاں مرزی کی زندگی گزارتے ہیں اور جب ہم ازمائشوں کی بات کرتے ہیں وہ تو ہستیہ بڑی ہونچی تھی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں اچھا تو ان کو کہ پھر آفر جنت کے بھی قابل نہیں ہے جنرل نے پڑوس انہی ہستیوں کا مل جائے ایسے تو نہیں ہو سکتا نصر لوگوں کی خواہش نہیں ہے کہ صحابہ کا اہلہ بیعت کا انبیاء کا پڑوس ملے اور دوسری طرف ازمائش کی بات کرے کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں یہ اللہ ہمیں ازمائی نہ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ یہ اللہ ہم پیپر دینے کے قابل نہیں ہے ہمیں بغیر پیپر کی مارا میرٹ بن جائے جسنا آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پچھلے سال جتنے نمبر تھے اسی پرسنٹیج کے ساتھ سے نمبر دے کے تو اگلی کلاس میں کر دیں گے یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اس طریقے سے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں اس کی بجائے تو اسی کلاس کو ریپیٹ کروا لیں وہ بہتر ہے یہ دھوکے کے ساتھ لوگوں کو آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ بعد میں بھی وہ ضریل و خوار ہوتے رہے ہیں ظاہر ہے جو چیزیں کورس نہیں پڑا ہوا ہوگا تو آگے پھر زلط ہی کاٹنے پڑے گی ٹھیک ہوگا جی انشاءاللہ تعالی اگلی طرف ہم صورت البکرہ کی آیت نمبر ٹو فیفٹین سے آن ورڈ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ و خیرہ